سیاست میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا ہو اور سیاست میں کیا ہو سکتا ہے اب یہ تینوں چیزیں بے مانی ہو گئے بلکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ ہو گا آج اتنے سیاسی معاملات سامنے آئے ہیں کہ اب ہم برملا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ گیم مہار اور جیت ہونے والی ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس گیم میں جس پہنوان نے جس کھلاری نے جیتنا ہے اس کا اعلان اب ہونے والا ہے آج پہلی دفعہ عمران خان کے سینئر ترین وقلہ نے بھی کپتان کی رہائی کی تاریخ دے دی ہے آج کپتان کے محالفین بھی اب اپنی نجی محفلز میں پارنیمنٹ کے لارجس میں اب اپنی میٹنگ سے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہورا ناظرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوک سیاست میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا ہوگا اور سیاست میں کیا ہو سکتا ہے اب یہ تینوں چیزیں بے معنی ہو گئے بلکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ ہو گا اس میں کوئی گنجائش والی چیز باقی نہیں رہی آج علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات آج علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس آج علی امین گنڈا پور کا دبانگ اعلان اور آج کے ہی دن کئی سینئر مقلع کی طرف سے چھپیسمی آئینی ترمین کے خلاف پرپور جد و جہد شروع کرنے کا فیصلہ آج کے ہی دن جنابے چیز جسس صاحب کا اہم ترین لاہور میں اجلاس آج کے ہی دن تحریک انصاف کے سینکروں کارکنوں کی رہائی اور پھر یہ اعلان کرنا کہ دوبارہ بھی ہم نکلیں گے یعنی ایک چھٹی کا دن ہفتہ ایک قسم کی چھٹی کا دن ہے اس دن میں بھی آج اتنی سیاسی سرگرمیاں ہوئی ہیں آج اتنے سیاسی معاملات سامنے آئے ہیں کہ اب ہم برملا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ گیم میں ہار اور جیت ہونے والی ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس گیم میں جس پہلوان نے جس کھلاری نے جیتنا ہے اس کا اعلان اب ہونے والا ہے ایک بات تو بری کلیر ہے اور بری واضح بھی ہے کلیر اور واضح اس لحاظ سے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو شور مچا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو چیم گوئیاں چر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے وہ پریشر ہمیں درست ہوتا نظر آ رہا ہے آئے پہلی دفعہ عمران خان کے سینئر ترین وکلہ نے بھی کپتان کی رہائی کی تاریخ دے دی ہے آج کپتان کے محالفین بھی اب اپنی نجی محفلس میں اب پارمنٹ کے لارجس میں اب اپنی میٹنگ سے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی ہو جائے گی بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ عمران خان مسلسل تین چار دنوں سے اپنی پیشی کے موقع پر نہ کوئی عدلیہ سے گلا کر رہے ہیں نہ میڈیا سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں ہموشی سے آتے ہیں حاضر لگواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کپتان جب بھی ہموش ہوا کپتان کی جب بھی ہموشی ہوئی اس کے بعد ایک توفان برپا ہوتا ہے اور اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان نے کچھ ایسے اہم ترین فیصلے کر لیے ہیں جن فیصلوں کی روشنی میں کپتان کی رہائی سے لے کر حکومت کی تبدیلی یہ دونوں چیزیں شامل ہیں ایک تم آپ کو یہ خبر دے دوں کہ عمران خان کی رہائی کی تاریخ آ گئی ہے عمران خان کی رہائی بیس نومبر کے بعد کسی وقت بھی ہو جائے گی تیس نومبر سے پہلے بیس نومبر کے بعد عمران خان کی رہائی ہو جائے گی کپتان کی رہائی کے حوالے سے اہم ترین ذرائع نہ صرف تصدیق کر چکے ہیں بلکہ اہم ترین ذرائع سے یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ کپتان رہا بھی ہو رہا ہے اور کپتان پاکستان کی سیاست میں دوبارہ اپنا اہم ترین رول بھی ادا کر رہا ہے کپتان کے کیسز کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو ان کیسز میں اب کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کپتان کو رہائی زمانت نہ مل سکے میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیس نومبر اور تیس نومبر کے درمیان کپتان کی رہائی کی تاریخ ہوگی اور کپتان رہا بھی ہوگا کپتان پارلیمنٹ کی بھی سیاست کرے گا اور کپتان بہت جلد حکومت میں بھی ہوگا نومبر میں فیصلہ یہ تو آپ ہر شخص جانتا ہے ہر شخص کو یہ بتا ہے کہ اب نومبر سے آگے گیم نہیں جائے گی اب نومبر میں ہی فیصلہ ہوگا جو مرضی فیصلہ ہو جائے نو نومبر سے تحریک انصاف ایک بری کمپین شروع کرنے جا رہی ہے وقت سے پہلے بتا دوں سواپ انٹرچینگ پر نو تاریخ کو ہونے والا جلسہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے بعد اس جلسے سے بلکہ تحریک کا آغاز ہوگا اور پھر چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک ایک اتنی پری تحریک بن جائے گی کہ اس تحریک میں وکلا اس تحریک میں طلبہ اس تحریک میں مصدور اور اس تحریک میں ٹریڈر سب شامل ہوں گے ذرائع کہتے ہیں کہ چونکہ پانچ تحریک کو اس تحریک کے علاوہ بھی پانچ نومبر کو جوڈیشل روکیشن کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جسے اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا اس میں بھی حکومت کو ایک ایسا سرپرائز ملنے جا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ بڑا سرپرائز کہیں اور سے نہیں سپریم کورٹ سے ملے گا سپریم کورٹ سے بڑا سرپرائز آ رہا ہے ایسا سرپرائز کہ حکومت کو چھپیس میں آئینی ترمیم بھی بھول جائے گی ایسا سرپرائز کہ حکومت کے ان تمام ارادوں پر تمام منصوبوں پر تمام پلاننگ پر پانی پھٹ جائے گا آ رہا ہے بڑا سرپرائز انتظار کیجئے مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگرے ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حقا